بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج دو چیزوں کی اوپر بات کرنی ہے بہت ضروری ہے ویڈیو کو لازمی دیکھنا کہ ایک تحریک لبیک اور تحریک انصاف میں جو نفرتیں ہیں وہ کافی کم ہو گئی ہیں اب سوشل میڈیا ٹویٹر میں جائیں جو تحریک لبیک کے کارکون ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکون ہیں وہ اکثر کسی نہ کسی ایشو پر اتفاق کرتی ہوئے نظر آ رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی آئی پی کے کارکون ہیں وہ اس چیز سے لا علم ہیں کہ یہ کیا سادش ہو رہی ہے اس کی اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے ناظرین دوسرے نمبر پر ناظرین کہ میں کئی ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ سعودیہ تحریک لبیک کے خلاف ہے تو اس سے آگے جو سوال ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیوں خلاف ہے کیا برا کیا تحریک لبیک نے سعودیہ کا مثال کے طور پر اگر آپ کو معلوم پڑھے کہ فلان جگہ میں خدا نہ خواستہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اس نے کیوں کیا یا آپ کو معلوم پڑھے کہ فلان آپ کے دوست نے یا فلان ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس سے اگلا جو سوال یہی ہوگا کہ کیوں دے دی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ عرب تحریک لبیک کے خلاف ہے تو نیکس سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کیوں خلاف ہے کیا برا کیا تحریک لبیک نے سعودیہ کا کرتے ہیں عمران خان اور جینی کے سادرزی کے ساتھ سے اب جو مجودہ ریزلٹ آئے ہیں جو دھاندلی ہوئی ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار کھل کے سامنے آ گیا ہے آپ گراؤنڈ میں یا سوشل میڈیا میں دیکھیں گے تو جو چیز پی ٹی آئی کے کارکون کھلے دل سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگاتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے تھے وہی چیز دل ہی دل میں تحریک لبیک کے کارکون بھی سمجھ رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اصل پاکستان میں مصیبت کی جڑکہ اوپر آئے اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن جہاں تحریک لبیک کے کارکون حقیقت سے کچھ نافاکف ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے زیادتی کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اور لبیک کے ساتھ بھی یا دوسری مذہبی جماعتوں کے ساتھ بھی لیکن جو مطلب نکالتے ہیں پی ٹی آئی والے وہ ہرگز تحریک لبیک کے نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر دونوں اکٹھے بیٹھ جائیں تحریک لبیک اور پی ٹی آئی کہیں گے کہ پاکستان کی جو مصیبت کی جاڑہ ہے وہ تحریک دوسری ایسٹیبلشمنٹ ہے اس سے کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو جان چھوڑانا چاہیے تو لبیک والے بھی کہیں گے بلکل جار ایسا کرنا چاہیے کیوں کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہمارے ووٹ کی اوپر ڈاکہ ڈالا لیکن طریقے لبیک چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی ہے یا نون لیگ ہے یا پی پر پارٹی ہے ان لوگوں کی جو پالیسی ہے اس میں فرق سمجھتی ہی نہیں آئے اگر اسٹیبلشمنٹ سب لوگ مل کے کہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے جان چھوڑانی آئے اور سب سے زیادہ مقبولیت عمران خان کی آئے تو عمران خان حکومت میں آ جائے تو ٹھیک ہے تو پھر بھی ہمارے لیے وہی مثال آئے کہ آسمان سے گرہ کھجور میں اٹکا کیونکہ ہم اس نظام کے خلاف ہیں اگر عمران خان حکومت میں آ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی ہے لبیک اس کا ساتھ دیتی ہے سب سے ایسی جماعتیں ساتھ دیتی ہیں کہ بھئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو نکال ہو با ہے وہ نکل جاتی ہے عمران خان کی حکومت آگئی تو کیا طریقہ لبیک خوش ہوگی جو عمران خان کی پالیس ہی ہے اس سے خوش ہوگی کہ وہی گستاخوں کو رہا کرنا وہی بے ہیائی پھیلانا وہی ای 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 ایف سے کرز لینا ملک کو برباد کرنا گستاخوں کو ساتھ دینا غیر شریف غیر اسلامی بن لے کہنا وہی تو عمران خان ہی کرے گا تو پھر لبیک اور عمران خان ایک نہیں ہو سکتے ہاں لبیک اگر کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہونا چاہیے تو اگر اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہوگا اور یہ نظام چینج ہوگا تب فیدہ ہے لبیک کو ایسے نہیں ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کو باہر نکالو اور نون لگا جائے اور پیپل پارٹی آ جائے یا عمران خان آ جائے تو پھر کوئی فیدہ نہیں ہے آسمان سے گرا خجور میں اٹکا ہے تو ان میں جو خاص کرما دیکھا ہے تحریک لبیک کے کارکن وہ دل ہی دل میں ہیں یا سوشل میڈیا میں اکثر چیزوں کی پر ابھی دیکھو کہ شیربانوں نے جو اچھرا واقعی ہوا اس کے خلاف تحریک لبیک کھل کے سامنے آ گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اعتجاج ہو رہا تھا تو پی ٹی آئی والے بھی شیربانوں کے خلاف ہو گئے اچھا قاضی فید عیسیٰ کے خلاف تحریک لبیک والے مذہبی طور پر ہیں کہ اس نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا لیکن پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں کہ قاضی فیدی سے ہمارے خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تحریک لبیک کے اپنے تحفظات ہیں اور پی ٹی آئی کے اپنے تحفظات ہیں تو لہٰذا جو پی ٹی آئی اور تحریک لبیک ہے ان کے الگ الگ نظریات ہیں الگ الگ منشور ہیں اپنے الگ الگ مفادات ہیں ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ ہاتھ ملا لیں اور کہیں کہ ہمارا دونوں کا ایک ہی دشمن ہے ہم اس کو گراتے ہیں اور وہ اس کو سائٹ پہ کر کے ہمارے اوپر مسلط وہی عمران خان ہو جائے گا وہی نباس شریف ہو جائے گا جب وہی درداری ہوگا تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے تحریک لبیک کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے وہ جرنیلوں کے خلاف ہو سکتی ہے جرنیل آسم منیر کے خلاف ہو سکتی ہے باجوا کے خلاف ہو سکتی ہے نیکسٹ ہم کسے کے خلاف ہو سکتی ہے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ سادرزوی صاحب نے کہا ہے کہ ہم کو ان کی پالیسی سے اختلاف ہے ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہے جس طریقے سے وہ حکومت چلانا چاہتے ہیں اس طریقہ کار سے ہم کو اختلاف ہے نہ کہ یہ کہتی ہے تحریک لبیک کہ وہ غدار ہیں وہ میر جافر ہیں میر صادق ہیں وہ مغربی ایجانٹہ ایسا ہرگز تحریک لبیک کا یہ نظریہ نہیں ہے اب ناظرین دوسری بات کرتے ہیں کہ جو سعودیہ کے حوالے سے یہی سوال اٹھتا ہے کہ میں کہوں کہ سعودیہ تحریک لبیک کے خلاف ہے تو ذکیناً آپ پوچھیں گے کہ ملک صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی وجہ تو بتاو کیوں خلاف ہے تحریک لبیک کے ناظرین آپ لوگوں کو شاید معلوم ہے جب نئی مولم دو ہزار سترہ میں ڈولانڈ ٹرمپ نے جب پہلا دورہ کیا تھا سعودی عرب کا تو وہاں سعودیہ کی سرزمین پہ کھڑے ہوکے جو ڈولانڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا اس نے کہا تھا حضب اللہ اور حماس یہ دو ایسی تنظیمیں ہیں جہادی تنظیمیں جو فلسطین میں لڑ رہی ہیں اسرائیل کے خلاف یہ ایسی جہادی تنظیمیں ہیں کہ پورے دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کا ان کی اوپر اتفاق تھا ویسے اگر کوئی کشمیر میں لڑ رہی ہے کوئی افغانستان میں لڑ رہی ہے دوسرے ملکوں میں لڑ رہی ہے یمن اور شام میں لڑ رہی ہیں تو اس کے اوپر مسلمانوں کا اختلاف پایا جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ جار وہ حکومت کیلئے لڑ رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ دہشتگرد ہیں یہ طالبان ہیں یہ جہادی نہیں ہیں تو لہٰذا جو اخوان المسلم اور دوسرا حماس اور حضب اللہ تھا اس کی اوپر پوری امت کا اتفاق تھا اور اس کو دولن ٹرپ نے سعودیہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کے اس میں اگر آپ گوگل کر کے دیکھو تو معلوم پڑے گا کہ دولن ٹرپ نے مذہبی علماؤں سے بھی خطاب کیا تھا جنہی کے مذہبی علماؤں کو بیٹھ کے دولن ٹرپ نے کہا تھا کہ کس طرح ہمارا آپ لوگوں کو دین آگے لے کے جانا ہے یا دین کی اوپر کس طرح چلنا ہے کتنی بڑی بدقسمتی تھی تو اس دولن ٹرپ کے بیان کو سب سے پہلے جو کنڈم کیا تھا وہ قطر نے کیا تھا قطر نے اس کی مضمت کی تھی سعودیہ نے اس کو کہا تھا کہ نہیں آپ کو واپس لینے چاہیے آپ کو اتفاق کرنا چاہیے قطر نے کہا تھا نہیں میں اس کی مضمت کرتا ہوں ہم امریکہ کے اس بیان سے اتفاق نہیں کرتے دولن ٹرپ کے تو اسی دن سے قطر اور سعودیہ کے تلقات خراب ہو گئے اور ان کے سفارتی تلقات ختم ہو گئے تھے اور مجھے معلوم ہے ابھی تک ان کے جو سفارتی تلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں کچھ مہینے بعد ایک دو تین چار مہینے بعد اخوان المسلمین کو بھی دہشتگر تنظیم جنہی کے سعودیہ کے محکمہ اوقاف نے سعودیہ کی طرف سے بے قیدہ اخوان المسلمین حماس حضب اللہ کو دہشتگر تنظیم کرا دیا گیا تھا پھر اس کے بعد اگر انٹرنیشنل ریلیجز فریڈم کی جو تنظیمیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں مسلمانوں کی پر ان کے اوپر گہری نظر آئے تو ان کی جو نظر آئے وہ اس ٹھیک لبیگ کی اوپر ہے تحریک لبیگ کی بڑھتی ہوئی جو پاپولیٹی ہے بڑھتا ہوا لوگوں کی جو توجہ ہے نوجوان مثل جو جا رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ختم نبوت کے وقت مشکل وقت گزارا اس کے بعد آسیہ ملونہ کے وقت انہوں نے جو ظلم اور زیادتیاں برداشت کی پھر فرانسیسی سفیر کے وقت کی تو یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا نے خوب اٹھایا تھا کہ یہ لوگ ثابت قدم رہنے والے ہیں یہ ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں پھر حافظ سعید رزوی صاحب آگئے پھر آپ علامہ خادم اس نے رزوی رحمت اللہ علیہ کے بعد آسیہ ملونہ کے خاص کار دیکھو تو پورا انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اٹھایا تھا گیرٹ ویڈر ابھی سامنے کھل کے سامنے آ رہا ہے روس نے کہا تھا کہ طریق لبیک کیوں پر پابندی لگا ہو عمران خان کے دور میں دبائی سعودیہ اور یورپی جونین نے کہا تھا تو اس سے یہ بات واضح آگئی ہے کہ طریق لبیک سے صرف پاکستان کے لبرل یا پاکستان کے مفاد پراز جو محمدتی مافیہ ہے وہ پریشان نہیں ہیں طریق لبیک سے پوری دنیا پریشان ہے طریق لبیک سے مغرب پریشان ہے طریق لبیک سے سعودیہ پریشان ہے ایک تو پہلی تو باز یہ ہے کہ سعودیہ خود لبرل ہوتا جا رہا ہے وہ خود بھی نہیں چاہتا ہے کہ کوئی مذہبی جماعت سامنے کھل کے آئے جو انٹرنیشنل نیول پہ ایک مذہبی لیڈر بن کے سامنے آئے وہ خود بھی نہیں چاہتا ہے دوسرا اس کی اوپر امریکہ کا بھی پریشان رہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں آپ کے ساتھ مسلمانوں کو کچھ اموشن جڑے ہوئے ہیں مقدس مقامات کی وجہ سے اور دوسرا ہم کچھ بکھاریاں ہیں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں اس سے ناجائز فیدہ اٹھا کے سعودی عرب پاکستان میں اکثر مداخلت کرتا رہتا ہے اب اگر ناظرین یہ سب چیزوں کی اوپر نظر رکھیں گے اور یہ حقیقت ہے اگر آپ میری بات کی اوپر یقین نہیں کرتے نہ کریں لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ تحریک لبیک کے خلاف پاکستان میں کون ہے سیاستدان ہے پورے جود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے کردار آپ دیکھ رہے ہو جتنے بیروکریٹس ہیں بیروکریٹس ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہو میرا جسم میری مرضی والی آنٹی ہیں وہ کون ہیں پاکستان کا میڈیا تحریک لبیک کے خلاف وہ کون ہے اگر ان سب کردار کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو مغرب ہے وہ خلاف ہے تحریک لبیک کے اب ناظرین اس پوری اگر آپ سنیری کو دیکھیں گے تو جب معلوم آپ کو پڑ جائے گا کہ تحریک لبیک کے خلاف پاکستان تو پاکستان پوری دنیا کا لبرل اس کے خلاف ہیں تو پھر کیا ان کی سادشیں نہیں ہوں گی کیا ان کے پرپٹ گنڈے نہیں ہوں گے جو عبیدیہ کو عشرا میں جو واقعہ کس طرح اس کو اچھالا جا رہا ہے کوئی کہیں بھی واقعہ ہوتا ہے اس کو تحریک لبیک سے جوڑ دیا جاتا ہے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اگر تحریک لبیک کی قیادت تحریک لبیک کی لیڈرشپ کوئی فیصلے کرتے ہیں کوئی حکمت عملی سے کام لیتے ہیں یا اس کی اوپر سوچو بچار کرتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں ایک مینہ پندرہ دن کے لیے کہ یار ہم نے کس طریقے سے آگے جانا ہے ہم نے تحریک کو بھی سیو رکھنا ہے کارکنوں کو بھی اعتماد میں لینا ہے کارکنوں کو یعنی کہ ہم نے پریشان نہیں ہونے دینا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی حکمت عملی کی ضرورت ہے یہ صرف جذبات سے کام نہیں چلایا جاتا ہے حکمت عملی نام کی بھی کوئی چیز ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھو جتنی بھی جنگیں ہیں وہ حکمت عملی کے طور پر لڑی گئیں ضرور ان کے اوپر اللہ کی ذات کی مدد آئی لیکن ہر چیز کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم تحریک لبیق کے جو قائدین ہیں یا ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی اوپر انتہائی میں یہ کہتا ہوں بڑا سوچ و بچار کا وقت ہے کہ وہ کافی اس چیز کو سوچ رہے ہیں خاص کر یہ جو ریزلٹ آیا ہے یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو بار بار تحریک لبیق کے اوپر ارزام لگتا ہے تو اس کے اوپر تحریک لبیق کی قیادت اس کی لیڈرشپ کو سپیس دینی چاہیے ٹیم دینا چاہیے اور کارکنوں کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں تحریک لبیق کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کے فیصلے کو یعنی کی بانے لیکن بہت سارے میں دیکھتا ہوں کہ تحریک لبیق کے کارکن ٹویٹر کے اوپر آ جاتے ہیں سادرزبی صاحب کیوں خموش ہے سادرزبی صاحب کیوں غیر ہے جی اس کی اوپر تحریک لبیق کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے چاہے وہ قاضی فیض عیسیٰ کا مسئلہ تھا چاہے جب وہ اچھرا کہا بھائی گیم پوری کر تو تحریک لبیق کی سوشل میڈیا رہی ہے سب چیز کو اٹھا تو ٹی ایل پی کی سوشل میڈیا ٹیم رہی ہے تو پھر مرکز کو کچھ کام ہو رہا ہے ضروری ہے کہ اس نے فرنٹ پہ آنا ہے اس کو ضروری نہیں ہے کیوں کہ وہ حالات کو پرک رہے ہیں اللہ کرے میں یہ نہیں کہتا ہوں لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ تریکی جب سب تریک لبیق کے مخالف ہیں تو ضروری ہے وہ ترہ ترہ کی ساسیں کریں گے اور انشاءاللہ وہ کامجاب نہیں ہوں گے کیوں کہ کوئی فرس ٹیم نہیں آئے پریشانی تو ان کیلئے ہوتی ہے جن کی اوپر کوئی مسئیبت جب پریشانی فرس ٹیم آتی ہے تریک لبیق تو ماشاءاللہ اتنے مشکل حالات میں جب وہ لہور سے آ رہے تھے وزیر آباد میرا بھائی اس یعنی کہ لانگ بارش کے اندر تھا خدا کی قسم ہے وہ باتیں بتاتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی آپ تھے میں تو وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا وہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بس تریک لبیق آج ختم ہو گئی ایسے بمباری ایسے یعنی کہ آنسو گیس گولیاں ہیلیکیپٹر سے پولیس پلوں کی اوپر کھڑی ہو کے تو بھائی کہتا تھا کہ میں بوزل ہو جاتا تھا میں چھپ جاتا تھا میں کہتا تھا بس تریک لبیق اب ختم ہو گئی لیکن پانچ منٹ نہیں گزرتے تھے کہ اس سے کہیں زیادہ کارکن جذبے کے ساتھ میدان میں آ جاتے تھے تو لہٰذا ناظرین انشاءاللہ حمد مردہ مدد خدا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ایک پرسانٹ بھی جب ہمارا یقین ہے اللہ کی اوپر یقین ہے ہمارے ارادے صاف ہیں منزل تک جانے کے لیے ہمارے کوئی ذاتی مفادات نہیں ہیں تو پھر یہ مشکلتیں آتی رہتی ہیں منزل انشاءاللہ ہماری وہی ہے جتنے زیادہ مشکل ہوگی اتنا کارکنوں میں جذبہ بڑے گا اتنا وہ ثابت قدم رہیں گے اتنا ان کے اندر ایک جنون سا پیدا ہوگا اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہو کے رہے گا رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرسم ادھار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کڑے ہونے کی تفیق اتا فرمائے اللہ حافظ